اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم رضا قادری حاضر اپنے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین حبیب میں خبری کے ایک اور بارگاہ میں آیا ہوں حضرت سید فتح صاحب علی الحمدلہ علیہ کی بارگاہ میں تو مجھے ناظرین یہاں سے دو بھی مقتصر سے سرکار کیسٹری ملے گی تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں اور اگر آپ فیضو کر دیکھنے تو فالو کریں تو چلیے چلتے ہیں بیک کیمرے سے یہاں کے آپ کو کوئی صرف مناظر دیھاتا ہو انشاءاللہ عز وزل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے جن کے وسیلے سے اگر کوئی سخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی نیک اور زائز دعا قبول ہوتی ہے ناظرین حضرت سید فتیسہ ولی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہر منت مراد پوری ہوتی ہے اور ناظرین حضرت سید فتیسہ ولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لا الاس کو صفہ مل جاتی ہے اور پریسان حال کی پریسانی دور ہو جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کالا جادو سیطانی اثرات کی پکڑ میں ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو یہاں سے صفہ مل جاتی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی سوانہ حیات اور آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کے تعلق سے کچھ مقتصر سے ہسری حاصل کریں گے اور اس ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کے تمام دیکھنے آلے زائرین کے لیے دعائے خیر کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم سب کی تمام دعائے قبول ہو جائے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاری سے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تو آئیے ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین ابھی آپ جن اولیاء اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت سید فتیسہ رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ریاست کرناٹکہ کا مشہور سہر حبلی اولڈ حبلی کے روڑ کے کنارے پر موجود ہے بہرحال حضرت سید فتیسہ رحمت اللہ علیہ ناظرین حضرت سید فتیسہ ولی رحمت اللہ علیہ حسینی سعادات میں سے ہیں تو ناظرین آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جن اولیاء اللہ کی بارگاہ کی زیارت کریں گے ناظرین حضرت سید فتیسہ ولی رحمت اللہ علیہ کو قطبِ حبلی بھی کہا جاتا ہے یعنی حبلی کے قطب ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ بڑے ہی جلیل القطر ولی کامل ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آج بھی جندہ کرامت ظاہر ہوتی ہے آج بھی آپ کی بارگاہ میں جنات بھوت پریت سیطانی اثرات کو دور کیا جاتا ہے اور کالا جادو جیسے عامال کو ختم کیا جاتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں روز ظاہرین حاضر ہوتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں بہرحال ناظرین حضرت سید فتیسہ ولی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا دارس صفاء آستانہ ہے جہاں صرف مسلمان ہی نہیں ہر مذہب کے لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی منت مرادے کو مانگتے ہیں اور اللہ کے کرم سے اور حضرت سید فتیسہ ولی رحمت اللہ علیہ کی دعا سے ان کی منت مراد پوری ہوتی ہے ناظرین حضرت سید فتیسہ ولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے باسرت یہ ہے کہ زائز مراد ہونی چاہیے ناظرین ایسی گئی کرامتیں ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا ناظرین اگر آپ عرص میں سرکار کے جانا چاہتے ہیں تو حضرت کا عرص ہر سال جل حجہ کے معینے میں بہت ہی سانو سوکت سے منائی جاتا ہے عرص کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے اور عرص کے ڈیم زائرین بے سمار پہنچتے ہیں اور فیض آزل کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ناظرین ہم بھی دعا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفیل اور حضرت سید فتح صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے اور تمام علیہ کرام اور اہل بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اقلاق کے ساتھ نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخیت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ہم سب کی نیک زائز مراد پوری عطا فرمائے اور ہم سب کی پریسانیوں کو دور عطا فرمائے اور جو مولا بیمار ہے مولا انہیں صفاء عطا فرمائے اور جو مولا اس ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں اور آمین کر رہے ہیں انہیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور ناظرین اس سے جادی ہمیں انفرمیسن یہاں سے نہ مل سکی ناظرین اگر آپ ویڈیو کے تعلق سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس آپ ضرور کریں اور اور اس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اور اس میں جائیں اور بھبلی کے کافی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں وہ سب کو بھی آپ ضرور دیکھیں وہ سب کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن اور کمنٹس میں ہم دے دیں گے تو ان سب کو بھی ضرور دیکھیں تو چلیے چلتے ہیں دعا میادر رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سبی کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ یہ سرکار کا پیارا سا آستانہ ہے جہاں حاضری رکھتی ہے خالیب صاحب یہ لے کے جارے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں ادھر بھی مزہ رات ہیں خوبصاری ابھی ہم کہا جارے ہیں ابھی شہنشاہ بابا شہنشاہ بابا ادھر آسانات جو رکھتے ہیں ادھر مکل جاتے ہیں حاضری کی ادھر آسانات جو رکھتے ہیں کیا نام ہے انکہ شہنشاہ بابا انشاءاللہ اسلام علیکم یہاں سمائے ہاں کا خادم بول رہا ہوں یہاں جو درگان میں ہے حضرت سید پھتے شہنشاہ بابا کا یہ جو آسانہ ہے یہ بہت سال سے ہے اور یہاں ہر لوگ شفائے پاتے ہیں اور ہر مذہب کے بھی آتے ہیں ادھر یہ جو ہے نا یہ تو بچوں کو خانشی لگتی ہے تو یہ پانی پیلے گے نا تو خانشی کم ہو جائے گی بچوں کے لیے یہ بچوں کے لیے ہے اور یہ پانی پیلے گے نا تو پانی پی کے ہر بیماری شفاہ ہو جاتی ہے آئیے اور ادھر آئیے چھوڑے سرکار ہے ادھر یہ دربار ہے چھوڑے سرکار ہے جو آسرات پھتے ہیں ادھر بھی نکل جاتے ہیں ادھر درگاں ہے بڑے درگاں ہے پتے شہلی بابا ہی آسرات پھتے ہیں جہارت کرا رہے ہیں ہی آسرات پھتے ہیں سید فتے شلی بابا دربار میں آگئے ہیں ادھر جو پہلے حجر لگتی ادھر انہوں نے حکم دے دیا سنشا بابا کو ادھر حجر لگتی ہے اور یہ